قم بنا و انظر لآیات الجمال سارے عالم میں زمین و آسمان کے درمیان یا اس کے اوپر و زمین سے نیچے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی ہو کیونکہ انفرادی عبادت انفرادی ذکر اس سے باطل کبھی مقابل نہیں آئے گا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے وہ زور سے فرماتے تھے ان کی قرآن کی تلاوت سے عورتے اور بچے مشرقین کے مشرقین اور کافروں کے عورتے اور بچے ان کی قرآن کی تلاوت سے ان پر ٹوٹے پڑتے تھے سننے کے لئے کافروں کوئی خطرہ تھا کہ کہیں اس سے ہمارے بچے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں اور ہماری عورتی اسلام کو گل نہ کرنے اب وقت رضی اللہ تعالی عنہ پابندی لگائے گئی کہ آپ اگر قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے ابن دغینہ نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امان دی تھی کہ آپ قرآن دھر کے اندر کے حصے میں آئی حصہ پڑھیں گے باہر آواز نہ آئے فرمایے بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن دغینہ سے کہ تو اپنی امان واپس لے لے میں قرآن زور سے پڑھوں گا میرے محصرم دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کے فضائل اور اس سے دلوں کے زم اور دلوں کی گندگی کا صاف ہونا ثابت ہے یقینی ہے لیکن ایک اللہ کے ذکر ہے ایک اللہ کے تذکر ہے میں بہت ہی دل چاہتا ہے کہ آپ سے کھل کے بات کروں مساجد میں اللہ کے ذکر کے جو تذکریں آئے ہیں حدیثوں میں اس ذکر سے اجتماعی ذکر مراد ہے یعنی اللہ تعالی کی توحید اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی صفات اس کی نعمدوں کے تذکریں مراد ہیں اس کے احکامات کے تذکریں مراد ہیں دیکھو میری بات غوش سنو میں دو چیزیں آرز کر رہا ہوں ایک انفراد ذکر ایک اجتماعی ذکر انفراد ذکر کا کسی حد تک امت میں معمول ہے لیکن اجتماعی ذکر امت میں سے ختم ہو گیا میری بات بہت ہی دھیان کے ساتھ سنو وہ اجتماعی ذکر کیا ہے وہ اجتماعی ذکر مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے ان میں ایمان والوں کو جوڑنا اور یہاں اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی کے تذکریں کرنا یہ صحابہ اکرام کا اجتماعی ذکر ہے آپ نے بارہا روایت پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس معاویہ نے آ کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکریں کر رہے ہیں یہاں تذکریں مراد ہیں آگے بعد جائے گی تو سنجھ میں آ جائے گی کہ ہم اللہ کے تذکریں کر رہے ہیں فرمایا قسم کھا کے بدلاؤ فرمایا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے تذکریں کر رہے ہیں فرمایا میرے تمہیں قسم کھلوائی ہے کسی تحمد کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکریں کر رہے ہیں ان بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی ہدایت دا فرمائی اب آپ روایت غور سے پڑھنا تو معلوم ہو جائے گا ہم اس پر اللہ کے تذکریں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دا فرمائی ہم پر احسان کیا ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر فرمایا کہ خدای کی قسم یہی کر رہے ہو ہم نے کہا خدای کی قسم یہی کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تحمد کی وجہ سے نہیں بلکہ جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر اپنے فرسٹوں کے سامنے مجھے آ کریں مجھے آ کریں